نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹیم ٹو نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پرابین راجدھانی دلی میں اور پورے دیش میں کرونا ایک بار نے ایک بار پھر سے یوٹن لیا ہے سنکرمڑ کی معاملے ہر روز بڑھ رہے ہیں ہر روز بڑھوتری ہو رہی ہے حالانکہ دلی میں ہولی کا تحار دیکھتے ہوئے کچھ گائی لائنز بنائی ہے ان گائی لائنز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ نئی دلی سے ایس ڈی ایم ڈاکٹر نیتین شاکیہ ہیں ان سے بات کریں گے سر کیا کچھ نئی گائی لائنز آئی ہیں جو لوگوں کو فولو کرنی چاہیے ہولی کے دینے گائی لائنز میں ایس ایم ایس کا ہم لوگ سٹارٹنگ سے پروموٹ کر رہے ہیں کہ سانیٹائزیشن ماسک اور سوشل ڈسٹنس فولو کرنا ہے ہولی کے ٹائم پر جنرلی پبلک گیدرنگز ہوتی کانگریگیشنز ہوتے ہیں تو وہ سب ٹوٹلی بینڈ کر دیے گئے ہیں اگر کہیں پہ بھی گیدرنگ ہوتی ہے کہیں پہ فولی کا فیسٹیویل منایا جا رہا ہے یا کوئی ایونڈ آرگنایز کرا جا رہا ہے تو وہ ٹوٹلی بینڈ ہے اگر کسی سوسائیٹی میں بھی اس طرح کا فنکشن ہے تو وہ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس طرح کا ارگنایز نہ کریں ہولی جو ہے اپنے گھر پہ منائے کہیں پہ بھی پبلک گیدرنگ ہولی پہ کچھ ایسا کیس ملتا ہے کہیں گیدرنگ ہوتی ہے یا پھر کوئی ہردنگ ہردنگ اتارتا ہو ملتا ہے تو کیا کچھ سیکشن ہے کس کے تحت اس پر کاروائی ہوئی ہے انیشلی چلان تو ہے ہی ڈو تھاؤزن روپیس کا انڈ ان کیس اگر اس کے بعد بھی اگر ویلیشنز ہوتا ہے یا کوئی چلان پین نہیں کرتا ہے تو ای پی سی کے ون اٹی ایٹ کے اندر ہم لوگ ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں ان کے اگرسٹ کاروائی کر سکتے ہیں ابھی جو سر بھگت چندرہ ہوسپیٹل وشو کی سبھی آدھونگ اور بنیادی سویدھاؤں سے پریپورن ایک ورلڈ کلاس ملٹی سپیشیالیٹی ہوسپیٹل مہاویر انکلیو پالم ڈاوڈی روڈ پر ستھت ساؤت ویسڈ ڈلی کا ایک ماتر ملٹی سپیشیالیٹی ہوسپیٹل جہاں چوبیس گھنٹے آپ کی سیوہ میں اپلند ہیں ڈاکٹرز اور ہیلپنگ سٹاف ڈاکٹر سی ایم بھگت دوارا ستھاپیت بھگت چندرہ ہوسپیٹل آپ کی سیحت کا خیال رکھنا ہی اس کی پراتمکتہ ہے وہ بھی افورڈیول ریٹس میں ایک بار پھر سے سنکرمنٹ بڑھنے لگا ہے کورونا کے کیسز لگاتا ہر روز جہاں جہاں آ رہے ہیں تو اس میں کیا کچھ تیاریاں ہیں کیسے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں کووڈ کے لیے اب تو ہم لوگ یہ فوکس کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ جہاں 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 لوگ لگائیں سکسٹی پلس سے جتنے بھی سینئر سیڈیانس ہیں ان کے لیے کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہیں جس کی سکسٹی ساٹھ سال سے اوپر ہے تو سب کے لیے ویکسینیشن آلاوڈ ہے فورٹی فائیو سے لیکے ففٹی نائن ایرز تک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اگر کو موربیڈیٹی ہے کسی کو ہائیپر ٹینشن ہے ڈائیبیٹیز ہے یا کبھی ہارٹ کوئی بیماری ہوئی ہے تو اس کے لیے ویکسینیشن کی گائیڈ لائنس آ چکھ گئے تو یہی ریکویسٹ ہے کہ فورٹی فائیو سے پلس والے وید کو موربیڈیٹی اور ساٹھ سے اوپر والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنا ویکسینیشن کروائیں اور ساتھ میں جو سانٹیزیشن ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کی جو گائیڈ لائنس ہے کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر کی اس چیز کو فالو کریں کیا کچھ اس کے بھی سنکیت مل رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ کنٹینمنٹ زون بغیرہ بنانے پڑیں گے اور اس کے لیے جو ہے سٹاف کی بھی ہائیرنگ کر رہے ہیں اب کنٹینمنٹ زونز جو ہیں اس کا ایریا گورنمنٹ کی کیا گائیڈ لائنس رہتی ہیں کتنا کنٹینمنٹ زون رہے گا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اویرنس کے لیے بھی کیا کچھ پروگرام چلا رہے ہیں جیتے ہزگولہ میں نے سنا تھا ڈی ایم آفیس میں کئی سارے پروگرام چلتے ہیں تو اویرنس کے لیے کیا کچھ چلا رہے ہیں ہزگولہ کلب تو بیسکلی سینئر سیڈیزنز کے لیے فوکسڈ ہے سینئر سیڈیزنز کے یہ پوزیٹیویٹی ہیپینیس کس طرح سے لائی جائے کیسے ان کو ٹیکنالوجیکلی اپگریٹ کیا جائے کیسے ان کو ویکسینیٹ کیا جائے ہیل چیک اپ وغیر کروائے جائے اس کے اوپر ہزگولہ کلب جو ہے وہ فوکسڈ ہے اور ساتھ میں ہم لوگ بیہیوریل چینج کے اوپر فوکس کر رہے ہیں سانٹیزیشن ماسک و سوشل دسٹنس ہم نے ایس ایم ایس نام سے جلہ پرشاستن نے کیمپین چلا رکھا ہے تو آپ کہیں پہ بھی جائیں گے سب کو پتا ہے کہ ایس ایم ایس ان کو فالو کرنا ہے سانٹیزیشن ماسک و سوشل دسٹنس تو بیہیوریل چینج کے اوپر ہمارا مین فوکس ہے سر ایک اپیل میں چاہوں ہمارے درشتوں آپ کر دیں گے کوویڈ کی کیسے لگاتار بڑھ رہے ہیں کیا کچھ اویرنیس کے لیے آپ اپیل کرنا چاہیں کیونکہ لوگ اگنور کرنے لگے ہیں لاپرواہ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے آپ کچھ دیں گے میری سب سے یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی آپ کو ڈیول پروٹیکشن کی طرف جانا ہے سانٹیزیشن ماسک و سوشل دسٹنس تو آپ کو فالو کرنا ہے ساتھ میں آپ کو ویکسینیشن بھی لگانا ہے ویکسین کو لگائیے جیسے سے شیڈیول آتا ہے چاہے ہیں فرنٹ ٹائن ورکرز ہوں یا فورٹی فائی ویرز سے ایبوب کے لوگ ہیں سکسٹی پلس سے ایبوب کے سینئر سیڈیان سے سب لوگ ویکسینیٹ ہوئی ہے اور ساتھ میں ایسے میں اس کو فالو کریں بہت بہت شکریہ بات تینے تو یہ سے میرے ساتھ ایس ڈی ایم ڈاکٹر نتین شاکیا جنہوں نے بات کی کوویڈ کے بارے میں اور ہولی میں کیا کچھ گائیڈلینس بنائی گئی ہے اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا کچھ ایکشن لیا جائے گا اس پر باتشیت کی ٹیمرا جنرلیش نیرز ساتھ پراہین انڈیا ٹیمکنی فورنیز